بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلماتکا علیہ وعلی آبائی فی حاز ہی سانتے وفی کل سانا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی کشک نبو ورزا کا توان وطومت اہو فی ہاں تبیلا الہی پراشوب دورج مومنین دی محافظت فرما آمین ملد اسیران رہائی اتا فرما جتنے مومنین مومنات بارگاہ مظلوم قربلائج دست دعا پھیلائے ان مالک تمام دے ہوایج شریعہ پورے فرما آمین جو بیمار ان صحت اتا فرما جو مکروزا قرض ادا فرما بانیان مجلس سامعین مجلس حاضرین مجلس دی توفیقات اتی اضافہ فرما آمین آخری دعا ہے یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما الہی سنو عملا سیرتن سورتن امام زمن دی زیارت دے قابل بنا آمین الہی مرہومین دے درجات بلند فرما بے اولاد مومنین فرزند سالح اتا فرما یا رب محمد انوا آل محمد صلی اللہ محمد انوا آل محمد واجل فنجہ آل محمد بلند سالوات اپنے اپنے ہوائج شریعت وستے بلند سالوات اللہم صلی اللہ محمد انوا آل محمد آوز بلائم بسم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ محمد انواہ سلی اللہ محمد انواہ کافی آباب تشریف فرماؤ سلوات سارے مل کے پڑھو اللہ صلی اللہ محمد السلام والا وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی علی ابن ابی طالب امیر اللہ مومنی نارے حیدری یا علی مشکل کشا علی وَلَا لَتُ اللَّهَ لَا آدَائِهِ مَجْمَئِينَ مَلَوْنِينَ اما بعد فقط قَالَ لَوْ تَبَارَكَ وَتَعَلَوْا فِي قَلَامِ الْمَجِيدَ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ مام دا فرمانے کہ رجب میرہ مہینہ شابان میرہ بھراد مہینہ تَمْاہِ رَمْضَانِ اللَّهَ دَ مَهِنَةِ کیونکہ خوشی حوالہ مہینہ آج رجب دی چھے ہے میں یک کم رجب دے حوالے نال چاند گزار شاد تو حوالے کرنا چاہنا امام بارہ ہے ماسوم چودہ بدلے چکے پوری پڑھنے کتنے امام بولو بارہ ماسوم چودہ چودہ ماسوم میں نے چوبارہ امامہ چوسائیں اللہ نے لڑھا باکر علوم نو شرف عطا کیتے اللہ کہیں ماسوم نو شرف نہیں عطا کیتے میرے نبی تو لے کے رہتی دنیا تک یہ شرف سر میرے بولو امام پنجم نو ملنا ہے آؤ ہر چہرے تیرونہ کسی کیڑھا شرف نوجوانی تشریف فرمائیں بزرگی موجود ہیں بچے وست سطر پیادا پردچبان والیاں میری امامہ بھی واحد باکر العلوم ہے کہ جنو اللہ شرف عطا کی کسے امام دا نانا امام نہیں چلو جڑے نہیں بولے ان دا نانا امام ہے ان دا دادا امام ہے امام حسن نانا ہے بولو یہ ساری آئمدی شفے دیکھو امام دا دادا امام ہے امام دا پردادا امام ہے پتری امام ہے لیڑے چپن پتری امام ہے نجیب ترفین ماں دیرو بھی شجرہ بلند باپ دیرو بھی شجرہ امام پنجم ان دی آمد ستونجہ ہجری کچھ احباب میرے مجلس اچھے ان دی کاملان توجہ مجلس اچھے کوئے آخر تک میری ہر چہرے تنگاہ ستونجہ ہجری امام دی آمدے کول عمری ستونجہ سال چونکہ مجلس ایک درسگاہ ہے یہ وقت پاس کرنا دا نام مجلس نہیں کچھ حاصل کرانا دا نام مجلس میں امام دی دور گزرے ہیں اس تے بحث کرنا چاہاں عمر کتنی ستونجہ سال آمد کنا ستونجہ ہجری یک کام رجب اور ستونجہ کو ستونجہ نال ملاو ایک سو چونہ ہجری شہادت یہ لکھو ہے نا ستونجہ اگے پانجے پچھے سال امر دے فگر دیکھو تے آمدے تو پتہ لگ دائے پنجوہ امام ستونجہ کیا بات ہے جڑے بیدار بولو یک کام رجب خوشیاں دا مہینہ تیرا رجب پھر خوشی جڑے جاگ دے بیٹھے انہ واس تے ستر عرض کرنے لگا اور نتیجہ تک پہنچا نورہ جب ہی خوشی جڑے جاگ دے بیٹھے ہو پانجے خوشی میں نتیجہ تے پہنچ گیا ایمام دے دورج حجت خدا موجودن ترے مشکلات دا امام نے حل زمانے نو پیش کی تے اچھا جتنے باقی معصوم آواز تا میری پوئنٹ ہی پہی ہے نا باقی جتنے ساہی معصوم گزرے نا ہر معصوم دے دورج ایک مشکل یا پیک وقت روح مشکلہ اے واحد امام جہن دے دورج ترائے مشکلہ شاید نبی دے دورج مثلا نے ایک مشکل کھڑی ہوئی یہ روح مشکلہ اکٹھیاں ترائے مشکلہ صرف میرے امام دے زمانے چاہید اور چھوٹی ہیں جنگے مشکلہ نئے جتھے بادشاہ گھبر آ گیا انہا دا حل وقت دی حجت بیش کی آو پہلی مشکل پہلا حملہ جڑا اسلام تے ہوئے او ہائی علم دا یقینا لطف دھیر سارے مومنانا سی بھلا ہوئیس یہ خاموش تھی اللہ ہدایت چلے ہوئیس تو بڑی بات ہے شاہ جی پتہ ہے اسلام جڑا نا اسلام او چلو میں نتیجے تک پہنچنے لگا یقینا تواری توجہ میرے علم پاس ہے پہلا حملہ او ہائی علم دا دوسرا حملہ معاشی حالت کمزور کرنی اور تیسرا حملہ کردار دا حملہ تاب ایک موقع شروع کردیتا ہے چونکہ یہ سارے دھیر معصومین جنہ دی ولادت دن کوئی سترہ کوئی عرض کردے ہوئے تو کردے ہوئے یا شہادت دن سال پورے قوم یہ سترہ نہیں سوڑ سکتی میں کوشش کیتی ہے جو سترہ چلو رجب دے حوالے نال سامین تک سترہ پہنچاؤ جنہ دا لکب باکر علوم ہوئے دنیا دا ایسا کوئی عالم نہیں جنہ تیرے امام دے سامنے ادب دی وجہاں تُو زانوں نہ ٹیکے ہو جنہ دا حق ہے بوجود یہ آئے یہ آئے میرے نوجوان ویروں امام دے سامنے جرہ تھی قائن نہیں ہوئی جو امام نال علمی مناظرہ کرے رسول فرمائی باکر علوم ہے فرمائے علم دا سینہ چیر کے بھی ریت ہر فرد تک علم پہنچائے سی میرا باکر علوم اچھا یہ جیڑا سارا مذہب جعفری یہ بنیاد جو رکھی چھوکہ چھویں بات سانو تھوڑ جے وقت ملے بنیاد باکر بیاتی بولو عربی لوگ انتہائی سادہ زندگی ہیک اونٹ تے گزارا کر گیا میں تاریخ کھڑا پڑ دا ہیک اونٹ زندگی جتنی سادی ہو سی نا مسائلی اتنے کم ہو سی زندگی جتنی وی آئی پی ہو سی بولو مسائلی اتنے زیادہ عرب دے لوگوں کوئی لوگوں اگر ایک اونٹنی ہو گیا اسے اونٹنی تو لودہ حاصل کرنا روٹی ملے نہ ملے خیر اسے اونٹنی دے بالا تو لباس تیار کرنا اسے اونٹنی تو بستر تیار کرنا کھال تو ان تو خیمے ہی اسے تو بنا ملے سادی جی زندگی جدہ اسلام پھیلے بریعظم ہیں ترہے یورپ افریقہ ایسیا کبرا گئے ہو اس سے لے سات بریعظم کوئی نہ نہ امرقباد دریافت ہویا اسٹریلیا بعد دریافت ہویا اس میں لے ہاں یہ بار ترہے بریعظم اسلام پھیل گیا محمد بن قاسم دے ذریعے ہند تو سندھ تک تارک بن زیاد ذریعے اٹلی تک لیلہ سائی لینڈ دلو ہے مہربانی کے مسلم میں نتائبہ ذریعے اسلام پہنچ گیا پوری دنیا تھی اسلام پہنچ گیا سادہ زندگی عرب دلوگی موجود جدہ روم تک تے اٹلی تک علم پہنچے وہ لوگ آن پڑتا ہیں بھائی عرب دلوگنو میں سمجھے نا کھنا میں کوئی فضول گفت کو نہیں کر رہا تو وہ جو میرے لے پاس ہے میری آکھ چک پاکے ستر سنی عرب دلوگنو صرف چند مسائل دی ضرورت ہوں دی نجاسات کتنی ہیں ایک سنوات پڑھو بابا اللہ 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 بھائی عرب دلوگنو کتنی ہیں صرف نجاسات جی یار ہیں متحرات کتنی ہیں بار ہیں گبرا گئے ہو نماز دے ارکان کتنے صرف اتنے باقی مسائل یہ بھی پورے طرح یاد نہیں توجہ پھر اس مشکلات دے دورج سامنے پڑھ لکھی دنیا اٹلی یورپ یونان اسلام جو پھیل گئے یونان دے لوگن کھول ہوں اس ویلے وی منطق فلسفہ علم طب کمال شہرت رکھ دیا پوری دنیا یہ دیڑا ارس تو گزریا نا ارس تو فلسفر ہاں تے شکرات انان دا فلسفہ یونان اچھ مشہور آئی فلسفہ تو بحث کرنا میرے کول اتنا وقت نہیں انہا دے کول فلسفہ دا علم کمال تے عرب دے لوگ سادے بھی جنہاں صرف نجاسات دا پتا ہے متحرات دا پتا ہے نماز دے ارکان دا پتا ہے ڈھیر دا پتا کوئی نہیں اگر روم دے لوگن کولو علم کمال تے روم دے لوگن کول حکمتی ہے اے چھوٹی موٹی حکمت نہیں کائنات اچھ فقر کر دی ہیں کہ اللہ سنو حکمت اتا کی روم دے لوگن کولو اجی قوانین تیری دنیا چھ مشہور ہیں رومن قوانین بولو قانون تو سمجھیں دے نا لا رومن لا اج بھی لا دیا کتابیں سہیں رومن لا موجود ہیں کونڈ سے جو اسلام دا لا کیا ہے کونڈ سے اسلام دا فلسفہ کیا ہے جنان دا فلسفہ ہے اسلام دا کونڈ سے سامنے مد مقابل تو سادے لوگ کھڑے جنان صرف ترائی چیزان دا پتا اتنا علم نہیں اس ویلے ہند ایتوان ہندوستان ہے یہ پاکستان ہی اسے دے رہی ہے انہا دے کول حکمت تیب مشہور ہے علم نجوم چشورت رکھ دیا علم شماریات چشورت رکھ دیا جڑے جاگ دے بیٹھے جڑے کچھ حاصل کھلنا ہے انہا بست ستر پیاد جڑی بوٹیاں تو عدویات بناونا یہ آدھی انسانی سائنس یہ آدھی یہ کونڈ سے جو اسلام دی سائنس کیا ہے نارے ڈھلے خیرے دات میں لے لینے کوئی نہیں چار سو چھوڑا میں لفظہ کھڑ لگا چونکہ دیباچہ ذرا مشکل آئی امام وقت نے زمانے نو جواب دی من وستے اسلام دی بلندی اور سر فرازی وستے امام نے حوضہ بڑھمایا روم والیاں نو سڑیا ہندوستان والیاں نو بلائیا یونان والیاں نو بلائیا مولا سامنے بٹھا کے مولا فرمائے اوہ روم والے یہ تمہارا فلسفہ ہے یونان والے ہندوستان والے یہ تمہاری سائنس روم والے یہ تمہارے لاکوانین یہ اسلام کے لاکوانین یہ تمہاری سائنس یہ اسلام کی سائنس یہ تمہارا فلسفہ یہ اسلام کا فلسفہ اب فیصلہ تسا خود کرنے فلسفہ اسلام والا ٹھیک ہے یا توہادے والا ٹھیک ہے یا سائنس تو آدے والی بہتر ہے یا اسلام والی اس حملے دا جواب امام نے درس دی بنیاد رکھ کے زمان انڈسی بہتر ہے تو اسلام دلائے بہتر ہے تو اسلام دا فلسفہ دوسرا حملہ اس وحلے چونکہ اسلام پھیل گیا اسلام پوری دنیت پھیل گیا ہو یا کیا تخت ہی عبد الملک بن مرمان بے شمار لانتس گبر آگے ہو ڈرڈر کے ایک طور بیٹے ماشاءاللہ وقفی وقفی نالو یہ ساری تھے ہوندے تمہیں سطرہ مکمل کر گندہ دیڑے پچھے میرے آپ آپ تشریف فرماؤ نیاز حسین تھوڑا گیا آجاؤ خیرے نیاز حسین آکھمی ایچھے آج ہو ایچھے برائے تاجین زہور تائمی آل محمد بلند تر سرابا آج ہم میربانی کرو جڑے پچھے نیاز حسین آکھمی زیت ورنال ہے نہیں تو سزادار ہو محبت رکھن والے علی والے بات مکمل کریے نا جنگی توجہ نماز ہی وقف نال نہیں ہوں دی دیکھ زارے بندے چوب کر گئے نماز دیکھ ہلت بندے گھبران دے پڑے آؤ ایک لفظہ کھڑ لگا سان آت مو اس لئے سکہ چلدہ آئی روم دے طرف ہو سکہ رومی جاندے تلکھو ہیں دائی ابن روح القدس کیونکہ وہ لوگ عیسیٰ نواللہ را بیٹا کیونکہ رومی یهودی کافر وہ سکہ چلدہ ابن روح القدس عبد الملک بن مروان جدا آیا نا اس حرامی چونکہ چلاک آئی اسہ کہ سکہ جڑا چلدہ نا اوہ ٹریڈ مار کا ہٹا ہو میسر دے گورنر نو خات لکھے کہ جڑا ہون سکہ سادے کول آوے نا اوستے ابن روح القدس نہیں لکھنا اوستے لکھنا ایک پاسیوں اللہ دی گواہی ایک پاسیوں ایڈیڈے نوٹ سکھے ہونے ہیں توارے کولی ہونے ہیں سکھے دور روپے پہنے روپے ایک پاسی چاند ہوندہ آئی بہن پاسی بابے شاید توارے پاسی بابے تصویر کوئی نو سے آہ ہوندہ بعض وقت امین کنام انہیں چپ تو پریشان تھی گئے توارے پاسی ایک ایڈی تصویر ہون دیئے بابے دینا بابے کہہ دیا گئے اس گورنر نو آکھے ایک پاسی اللہ دی شہادت دی گواہی تے دو جھے پاسی لکھنے ہیں ان دی واحدانیت دی گواہی اے ٹریڈ مارک مونو گرام جس پہلے شکہ چل گیا رائے جو گیا پتہ لگے بادشاہ روم پہرہ تا لو زمین نکل گئے چونکہ مملکات اسلامی ہے شکہ چل دا ہے روم دا جو میں توارے کول ہون پوری دنیا ڈالر چل دا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سلے سکھا روم دا چل دا ہے بولو ہون جدا کرنسی اونان دی جو میں ہون آج آئی ایم ایف ورلڈ بینک جو میں چاہوے توارے ڈالر ایک سو چالی روپے تک یہ کھڑا ہے بولو چونکہ کرنسی اونان دی ہے ودائیں کھٹائیں کسے ملک دی معاشیت برباد کرنا چاہیں اونان دے ہاتھ ٹھچے اوسل روم دے ہاتھ ٹھچے بادشاہ روم نے خات لکھیا عبد الملک من مروان انام اکرامی دیکھے ایک خات لکھیا اوسا کیا خبردار یہ دولتی ہے ہی آج تو بات یہ مونو گرام ہٹا دے اوہ پہلے ہوئے ابن روح القدس جڑے پہلے ٹریڈ مارک ہی ہٹاؤ نہیں ہٹاؤ اوہ پہلے اس انام ہی نہ لیا سفیری واپس بھیج دیتا اس دوسری دفعہ رکم دگنی کر کے بھیجی بچلو اے شاید تھوڑی ہوئے زیادہ رکم ہی دی دبل پھر رکل کیا باز آجا انسان بان عبد الملک نوہ کے سکے تے پہلے والا مونو گرام ناکش اس پھر واپس بھیج دیتا اس تیسری دفعہ خط لکھے رکم دگنی کر کے بھیجی ترائے سے ہوگی نا مدلنا لگے لکھ سکھائی تا ہون ترائے لکھ سکھائی وہ ساکھے اب مونو گرام ہٹا آدے اگر تے نہ ہٹایا دھم کی لیتی آئی ایم ایف تے والا بینک دھم کی لیتی اگر تے نہ ہٹایا جیڑا ہون سکھا میں رائج کرنا ہے رائج مانی کڑھنے ہیں کبر آگئے ہوئے جیڑا ہون میں سکھا چلا ہونے ہیں اس تے میں نقش کرنی ہوں تیرے رسول دے نام نالگالی میں غلط زبان نعوذ بلہ استعمال کرنی ہے رسول دے خلاف رسول نگالیاں کڑ کے نہ لکھ کے میں پوری دنیا سکھا چلا ہونے اگر تُو باز نہ آیا پہنہ تلو زمین نکل گئی سر جوڑ کے بھائے گئے اس دور دے علماء سدے فضلاء سدے حکماء سدے سیانے لوگ سدے انہاں کے کوئی ہے جیڑا راہ گول دے وے سامپ بھی مر جائے لاتھی بھی بچ جائے اور کئی جیڑے چپنوا دے سن لاتھی ٹوٹ جائے سامپ بچ جائے بولو جو نہیں لاتھی بھی ٹوٹے سامپ بھی مر جائے انہاں کے جو ترقیب نسیاں مطمئن نہ ہوئے دشمن ہو کے پریشان ہے ایک وزیر اٹھے اوہ ساکے کیا ہے ہی وادشاہ وقت اوہ ساکے پریشانی ہے جے سکہ رائے جو ہوندھا ہے تائیں اسلام دی بدنامی اگر نہ ہم انہیں دا تائیں بدنامی ہر کوئی رستہ میں نہیں نظر پیان دا وزیرہ کھیا دی اگر جان دی امان پا ما اس وقت اگر قائنات کوئی مشکل حل کر سکتے تو علی دا پوترہ باکر لولوم حل کر سکتے سلامیں دیدے پون مل کے اجاہ دری کمالے کمالے اگر کوئی شاہی مشکل تیری حل کر سکتے تو اس سے لے دنیا تھی تو ارہ وقت تضائے نمکی تا گھبرا گئے ہو باکر لولوم موجود ہے اسا کہے جاؤ باکر لولوم لے مدینے چھو یہ بیٹھے شام سرکار درس ہی دے رہے پیغام ملے حجت خدا ٹرپ ہے درس لمن والیاں پوچھے ہیں مولا کیدے جا رہے فرما ہے شام مولا کیوں فرما ہے عبد الملک من مروان تے مشکل بن گئی میں کوئی ونی نہ پاندھو نہ کہ مولا دشمندر کیوں میں دیو مولا فرما ہے دین کا وہ مالک نہیں مشکل میں ہاں مبارس ہے سلام اے لڑے پوچھے ہیں کیا بات کیا بات ہشی وارش کیا بات ہے سوال میں وارش فرما ہے اپنے معاملات کو پچھے پہلے دین دے معاملہ چونکہ دیواز چاہی تو سنا غور نہ لے امام جیسے لے پہنچ گئے نا پریشان لٹھا مولا فرما ہے خیر ہے مشکل تری حل کر دینا مولا فرما ہے سنو مشکلات تری ہیں ساری ہیں میں جانا دا کیا بات 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 سکھا اپنا رائج کر اسے کے لئے اپنا کیوں میں بڑھائی ہے نہ سکھے دے اوزان دا پتہ وزان دا نہ دینار ہون دے سونے دے نہ دینار دے وزان دا پتہ مولا فرمایا کاری گار بلا وزان دا سینم کیا بات وزان شیشے دے باکس تیار کر کاری گار تیار کر چونکہ شیشے دے جڑے اٹھا پہ انہیں شکے سارے ایک وزان دے تیار سارے کاری گار بلا اے رکم بنا من والا سانچے پہلا کار خانہ تیرے امام محمد باکر دیجا اے دری امام فرمایا سکے دینار تیار ہوگو مولا فرمایا اپنے نمہندے بلا اوڈیڑا سفیر آیا ہے نا تری جیوار اوسنو ونیا نہ دکتا یہ نو نظر بند کر لو اوس نظر بند رکھے تاکہ پچھا ونیا ہی نہیں ہو سمجھے نا جا سفر اچھوڑا انہوں پابند کی تو اس امام دے پہنچ دے تاکرے مدینہ تو شام گئے جواب ہی خاط دا نہ دیتا مولا فرمایا انہوں نے نمینہ انہوں اعلان کر انہوں نے آکھ پوری مملکت اے سکہ رائج کر دے من جائے سکہ تے ہیک پاسوں نے لکھیا لا الہ الا اللہ دوچھے پاسوں لکھیا محمد الرسول اللہ کیا بات ہے صبح یا علی یا علی یا علی بدد حق ہے سکہ رائج کر دے اور اعلان کر دے دھنکی دے دے کہ خبردار اگر کسے کو لوں پہلے والا سکہ پکڑیا گیا تے سخت تو سخت سزا مل سی اے سکہ دے علاوہ اے جو ہون عمران خان اعلان کرے بھئی جیڑا پنج ہزار نوٹ جیندہ کل پھڑیا گیا سخت تو سخت سزا منہ انہیں نیرے سوٹ دے صرف اتھو تک نہیں سخت سزا مولا فرمایا اعلان نالے کرنے اگر ضرورت پئی تو قتل بھی کرنے قتل دے دھنکی ملی بنیاں پہلی کرنسی چھوڑو انہیں کئی آئی لینی اے جی تو تو آرے کولے ہزار پہ آلو بڑے نوٹ انہیں آخری ختم ہونا بندے کول چھپے ہوئے ہیں تو بندے ہاں تو آرے کول آئین ہی کوئے ناں جیڑے چھپ ہو انہیں کٹ اعلان ہوگی ہون مولا فرمایا انہوں آزاد کر مولا فرمایا خات دے پچھلے پاس سے لکھ جرت ہی تچلا بادشاہ روم نوارک جرت ہی تو ہون اپنے سکھ کے چلا یہ خط لے کے بادشاہ روم کل پہنچے دربار لگ ہوئے آپ نے پر آئے سب موجود ہیں سفیر ہیں اس کا کہاں خینے دیر ہو گئی ہے اس کا کہاں بربادی تھی گئی ہے اس کا کہاں کیا ہے اور سکھ کے دیئے خات دے خات پڑے اشائے روم نے لکھو ہے جرت ہی تا اپنا سکھا رائج کر ہون چلا پہران تلو زمین نکل گئی سار جوڑ کے بھائے گئے بنی آنکھیں ہون تین آنکھائی میں رسول نو گالیاں لے کے سکھا رائج کرنا ہے ہون لکھا نہ گالی او سکھے لکھواما ہا جدہ ہے غیر قانونی کیا بات ہے ریڑے پہنچ بھائی جدہ چلنا ہی نہیں پھر فائدہ اس پوچھے آئے سفیر قل او سکھے ترائے دفعہ گئی ہیں کوئی تبدیلی دیٹھی ہے یہ دو دفعہ تا خات دا جواب ہی کوئی نہیں تھے تری سی دفعہ خات دا جواب دربان علی ترائے دفعہ دی کیفیت دا پتے ہو سکھے لی پہلے دو دفعہ گیاں تا محول ہو رہی ہون گیاں تا مدین حجاز چو ایک ہستی آئی 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 جیڑا رسول دا جا نشین آئی جاں دا لکا بے باکر او حیران ہو یو سکھے میں نو انہیں دے خات تو پتہ پہ لگ دا ہے تے شکہ رائی تو پہ پتہ لگ دا ہے ای مشورہ کہیں غیر معصوم دا نہیں حجت دا موجود دو باز بلندو جاہاں ایدنی اے مشورہ کسے حجت دا ہے اس حملے دا امام نے جواب دیتا اپنا سکھ کا رائج کر کے تیسرے حملے دا جواب تو وہ جو اوہائی کردار دا حملہ پوری دنیا جیسے لے پھیلے کافران اٹھا لا الہ الا اللہ چھوڑے دے نہیں محمد الرسول اللہ چھوڑ دے نہیں چھوڑ نہ کھوڑ یہ دھیر سارے بندے بیٹھے ہو میں آنکھاں قروڑ روپیہ دینا تی اے بندے لا الہ الا اللہ چھوڑ دے میں جڑ چپ ہوگے میرا خیال لے تا زب زب دشیر منیاں چھڑنے ہیں نہیں مر جانے ہونا آکھے چھوڑ ہو جی دولا تو لیکن عقیدہ تا چھڑنا کسے نہیں ہونا آکھے عقیدہ اگر کمزور کرنے تو کردار کمزور کرو میری مجلس ایدار سوسی کردار انہاں کمزور کرو کیوں نے کرنا کردار چونکہ امام پنجم دے زمانے چھوڑی اتنی دولت آئی مسلمانہ کولو جو علاقے جو مسلمانہ کول آگئے فتح یہ ہند تک اٹلی تک جڑے امیر لوگ ہیں دے خزانے مسلمانہ دے مالے گنیمت چاہتے ہاں تھی اسلام ہوگی امیر امام پنجم دے زمانے چھوڑے زکاة لائے کے ٹوڑ دیا کوئی ہے لینے والا لینے والا کوئی نہیں تھا اور قائم دے جدہ زمانہ آمن ہے نا اتنے لوگ امیروں سے کہ زکاة ڈیمن والے نمین دے بازارا چوکا پھر سے ان کوئی ہے لینے والا محتاج اندے دروازے تک کھٹکا اے ان محتاج بیٹھے ہوں دے کروڑ روپیہ دے دمی اللہ پھر اٹھائیں بیٹھے ہوں سے کروڑ روپیہ بندہ محتاج کو دے وے اتھا نہ بھائے صبح اللہ پھر ہی منگدہ کھڑو سے چپ ہو گئے ہو اچھا کئی بندے نیندے نا حسن چوک ہے کمزور لیکن اجتے زمانے چھے امام نے ہرسالی ناسی ختم کر دینی دروازے کھٹکا حسن محتاج اندے زکاة لے لو واپس لے جاؤ امام زمانہ نے اتنا دیا ہے کھار میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں کھار نے چھنا کھان دی جگہ ہی جگہ ہی کوئی ہے امام نے فرمایا تیسرے حملہ رکھا چھنے دولت زیادہ ہوں پھر برائیاں خرابیاں جنم گن دی ضرورت جو گئے پیسہ تو ضرورت جو گئے مولا ایک بند دن دعا دیتی مولا فرمایا تینوں دھیر دولت ہو گئے انہاں گستاخی کی تھی ایک بند رسول نال بڑی محبت نال پیش ہے سرکار فرمایا اللہ تجھے ضرورت کے مطابق دولت دے بنے انہاں کے مولا انہاں نو اے اولٹ ہو جنہاں بتمیزی کی تھی انہاں نو دھیر تیسانو سرکار فرمایا میں نے ان کی دنیا بھی بہتر بنائی ہے ان کا دین بھی بہتر بنایا انہاں دی آخرت بھی کردار دا کرنا حملہ انہاں کے ہیں مسلمان آو جی گھوٹ شراب دا پیلو خیر ہے عقیدہ طورہ ٹھیک ہے آہاں آہاں تھاک بہتر میں چھوڑ دینا ماشاءاللہ عقیدہ ٹھیک ہے گھوٹ پیمن ہے آو جی چل دیا جی دل پہلا من وستے دماغ درست کرن وستے کلاب دے چل دیا جی عقیدہ ٹھیک ہے بندے آکھے چلو چل دیا ہے وہاں کے خیرے داڑی منحل ہے بندے آکھے خیرے عقیدہ تو میرا ٹھیک ہے نا ہاں 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 عقیدہ تو میرا ٹھیک ہے خیر ہے کوئی حرج نہیں آو سار چاہو ساریاں خرابیاں دا امام جواب کی میں لیتا بولو نراض نہیں ہونے میری گزارشتے اچھا اینسو ای ایسا ذکر کرنے نا ساری روزی سے چھنا پھر ہاں دنگ کے دی چوڑتے ہیں کھنا بولو میرے نال میں کس نشانہ منعا کے نہیں ہاں واللہ بلہ سمت اللہ ڈاڑی منعا منعا اچھا فیل ہے یا برا نہیں اچھا میں اسے سنو میں اسے جواب دوں میں اسے جواب دوں میں ہور رنگیں جواب دوں اچھا نماز نہ پڑھنا بولو اچھا روزہ نہ رکھنا خرابی ہیں ہیں نا مثلا میں نہ پڑھنا خرابی کر رہے ہیں میں نہ رکھا خرابی کر رہے ہیں خرابی انہاں کہا ٹھیک ہے عقیدہ تا ٹھیک ہے عقیدہ ٹھیک ہے عقیدہ تب ہی محفوظ رہنے جدہ عمل دی دیوار مضبوط ہوئی عمل دی دیوار مضبوط کر رہے ہیں تاکہ عقیدہ محفوظ رہے ہیں آؤ ساندہ تو غیر ساندہ خیر کوئی مسئلہ نہیں سار تو چادر لہاں دیو خیر سید آکول پچھا بی بی عورت کے لیے کوئی فرمان بتائیے بی بی فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ اسے کوئی غیر دیکھے نہ وہ کسی غیر کو دیکھے میں بالکل نتیجے تھے آگئے نتیجے بندی آکھے میں نہ پیندہ جی بندی آکھے میں نہ منہدہ ڈاڑی میں تا گناہ نہ کردہ میں علی والا اچھا کئی بندے ایکسن ڈکو تھی فضائل چا بیان کر بندی آدھن غالی تھی میں دو ہم بلائی کنان جانتا میں حق کھڑا آتا خیرے تو علی والا پی گئے اوہ علی قسیم و نارے وال جنہ نہیں اوہ تو علی دیتا وہ ان پی کردہ جنہ جہنم علی تقسیم کرنی اوہ تیرے کل کیڑا پچھے اوہ تیرے سیدھا جنت اچھ بندن اصول کافی باب دوم ایک سو ستارہ صفحہ حدیث تیرے امام پنجم دی سر چام باب اطاعت و تقوی جنہ نندر پیان دی نال لی مون ڈال آر بسم اللہ آپ ہوا دکھڑو چاہے محمد باشکومی صاحب اوہی پہنچ گئے انتے میری گلدی اوہی تائید کرے سی باہا پہ اطاعت سرچ سرچ لالن جگہ دیو جگہ دیو نراز نہیں نندر نندر ہک جگہ تبی کانی شاپ حج رت نندر آوے دی کوئی حرج نہیں شانوی آوے دی آخری بات امام کو پوچھے مولا کیا تمہاری ولایت گنہگار کو فیدہ دے گی خیر جی میں شراب پی میں منامنی میں نماز نہ پڑ میں روزہ نہ رکھ میں زکاة نہ نہ سینہ تان کیا کھن والا جابر ابن عبداللہ انسار انہوں معصوم پہ فرمین ہماری ولایت اسے فیدہ دے گی جو اللہ سے ڈرے اور اس کی اطاعت کرے سادھی ولایت بولو کہنو فیدہ دیسی جو اللہ سے ڈرے اور اطاعت کرے جابر ابن عبداللہ انسار پچھے اسے کہ مولو کیوں میں پتہ لگ یہ بند اللہ تو ڈردہ ہے انہوں ظاہر انت تمہی سمجھے بڑا ڈردہ معصوم نشان میں تو ہاری گال نہیں پیکر دا میں اپنی گال واللہ بللہ سمت اللہ اگر کسی اچھا مولو کیوں پتہ لگے اللہ تو ڈرن والا اند کل تقوی اطاعت کرن والا معصوم فرمایا اس میں نشانیاں ہیں نشانیاں کیڑھی فرمایا غریبوں کے حقوق پورے کرے یتیموں کے حقوق پورے کرے ہمسائیوں کے حقوق پورے کرے سچ بولے نیدر تا نہیں آگے میں بالکل مکعی کھڑا آخر تک ہر علی والا بلیسی سچ بولے چار نشانیاں تھی اگلی فرمایا نماز ادات رہے فرمایا روزہ رکھے معصوم پہ فرمای نہ ہو سجا گولی بن دیئے فرمای خبردار ہماری محبت کی وجہ سے عمل نہ چھوڑ دینا عمل کے کمانڈ میں ہمیں نہ چھوڑ دینا ملکہ 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 حدری عمل کے کمانڈ میں عمل بھی تب قبول ہوں گے جب ہماری شفاہ تو ہوگی بے بے شاک بے شاک بے شاک ہن اے ہو امام جیڑا کربلا تگھن کے شام تک ہر ڈکھ دا گوا بلا روپ ہیں وہ اس طرح لوگ ہو میں یہ وجہ تو اوک ہی سترہ شروع کی تھی جو لوگ لوگ ہیں خواہش ہون دی تو آری وست نا یاد آمان والی نسلہ بچے وست دیکھو یہ صرف من کافی نہیں نسلہ تک زاداری پہنچا تاکہ نسلہ تک یہ سلسلہ جار تو صحیح سے وجہ تو خارج کر دی روزانہ آج تو نہیں کل مجلس پھر مجلس پھر مجلس پھر مجلس ایک کربلا تو شام تک گوا دو قیدی بڑے اوکھی ہیں پیون نال پتر کھائی مان نال دی یوکھی بسم اللہ بلاؤ زندگی ہونے آؤ دو وین کریے دی یوکھی ایمان آل ایک رسی تس انگال ستا رہوں اب آت کھول دی مات میں بیٹھے میرے سامنے تو آرین آکھ آواز بیان نوجوان ہی رون دے بیٹھن قرآن مجید دی قسم تی رہ سونا بہن لگ دا جدا غریب دی غربت بلاؤ میرا تجربہ میں حکمین کرنا چاہنا عمرہ تھوڑی ایس دکھ دے رہیں امام امام حسین وادشاہ دی آخر شبیت کوئی جی آلی یا شہر دا اچھا میں اس وجہ تو میں آکھے شاید معصومہ دی شبیت جنازہ میں اس وجہ تو غیرت بندوں میں بی بی دی غربت پڑھنا چانا عمرہ تھوڑی ایس دکھ دیرہ آیت اللہ جواد تہرانی اپنی کتاب اچھ لکھ دی وہ لکھ دی بی بی وین کر کہ بابا تے کو اتنا رنیا میریا ہڈیا پانی بڑھ گئی شاواز غم مسالہ نہ رو وہ ماں حسین دی تو انہ وسطہ رکھ چار سو چودہ والے جی میں نہ کر آکھ بابا تے گلیندے گلیندے میں شام آگئی بھلا جوانی مانو زدگی بسم اللہ کر بابا چہر ربانا میں ربا ہوں آگئی ازاد آرہ ازاد اے کربلا تو شام تاک بی بی صدہ نائی سم سک دی اللہ انہ دے پرد سلام مت رکھے دھیاں جدائی سمنیا سدہ سمنیا جدے صاحب اولاد بیٹھے دھیا نیمان مالونیا گیرت من ممبر دی قسم اے قربلا تو لائے کشام تاہی نپاس دبار سم دی آئی کیوے سم دی آئی سر رکھ دی آئی سجد تے سم دی آئی آکھ آبابا اٹھ گھوڑے نال بھجائنے تادیانہ سر گھٹھا کنائی لگ دا شاہ باز جنگی انہیں بیوی یدی بابا دھی کربلا تو شام تہیں آکھ سفر کر رہی بھلا انہیں صبح البھرا کلا بیہا پچھے آکھے آکھے سجاد پیر ودا پکی گزرین آکھے کل پوین سید آکھے روزی دی تلا شیچ جد نیل آکھے ہون کی دی پوین بھرا آکھے گھران ول آکھے زجاد پکی لے گھر رند آکھے آکھے آر قیون تیش آمر آفرین 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 بی بی آکھے سجاد مسافر مڑے کتے دفن کرن سید آکھے قریبی قبرستان بی بی آکھے سجاد جہ مہمر ونیا کتے دفن کرن آکھے 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 مسافر آل کبرستان بی بی آکھے سجاد جہ مر ونیا مہدہ مہیت مان رکھے قدائی لے ور لے وزنی جہ دا وطن ونیا نا دی منو مدین لے ونے منت لائے مہدہ مہیت جا گے مہدی مہدی جھولی اچ رکھے منو قربلا باب قول سمائے میں ڈری ہوئی مہنو شمار دو در لگ دا بھلا ہوئی بھلا ہوئی میں دل آگیا سلاؤ دین یوبی دا دور آئی انہ نیر خود وائی آئی غیرت مند تڑپ گئی ساین دی دی بی بی بیا کھائی دا اور دا سی یا سی شرف و دین بی بی یوں دے خواب چھ دیا نو مل یا یا کھائیں باب نو آنکھو بری کبر ڈوج جا بنے مہد ڈر یوں یا لائرت مند سی دی تمام کی تا کنات لو یا پرد دے انتظام ہو گیا جنو لے کنات لگیا سی دادیا کبر چھ داخل یا بائر نکل یا مہت مہتم کر یا یا پیو پچھ رنیا کیوں آدیا نوس دی 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 غرب تروائے کیلی غرب رسیاں پائی پائی آدیا نیو بابا تا پتہ آئی زی ورنہ اصلاح آئے وات کیوں رنیا آدیا نباب دز رنیا تا اے ادھ چیرے تنشان کری ساد آدیا ای تھا نمار ای میں ڈری یا آخری ویند تے آگئے آخری ویند تے بھلاوی بھلاوی ماہ ساین دی کہیں دا مہ تاج نہ بنا آخری ویند غیرت مند زندان چرون نی زند نو آئی جہن دی چھت کوئی نی جد وین کی تن سپاہی در وز تی آنکھ نی بھی میں آر کون رون دی سید دی میری بھین رون نی رو سید سید روسی 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 چار سو چوڑا آلی ہو وی سی آتے آئے ننکلے میڈ پڑھ نا سو کتو نا سو خیو بند سر چاو جی م آت می سی نا نکھی تم آت م نکھ نا گو آئی اکبر بابیدہ سر ہی انداز نال چای آن سر تل آت تے سپائی سر نت سج آد قڑیا آل آخ بد آئی لے پیو دا سر لے کلب آت بوس دے کیا دے کرب آد جنگ سو کیا آئی ما و نال بزار چن رین کر کے رو سغیرہ کبیرہ گنا دھو بھلا ہوئی بھلا ہوئی کیا بات سبحان اللہ جنگ کیوں نے جنگ کیوں نے ایرہ سونا رومن والے باد شادی دی شال تو نو قائن دا مہو تاج نم بڑھائے جلو لیل ساد رائے میرے امام آدم پوپی امم میری بہین کی دے بیبیا دی ہون روند روند سام گئی غیرت مندوں جدہ بھائی جان اٹھئی اکبر کا مہو آئے لیکن بیبی پہلا مین کی دے میری ستر نئی سیر جاڑ وی در جات بلند شہید ملت برمین اٹھئی ادی امم میں نو آس آدھے میں بڑڑی ہو گئی یار پونے چار سال دی سبحان اللہ سبحان اللہ میں بڑڑی تھی گئی میری سائن جنم باب کول بیرا سار کی دکھنے آدھے بھین باب دا سار آخری مین اے باب دا سار بیبی دی ان نے پہلے میں پیو وست بستر بن آم غیرت مندوں سام پہیاں جری یوک یوی مٹی دا ستی سج آج سار نیت بدیت بیود سار ترا کیا دی بابا شامی دی دی تکی لین آج مری شای دی قریبی یا علی بابا میں مٹی دی سم دی رہی بابا شامی دی دی ریش میں کپڑے پانی میں دا اللہ لباس جن دا خون لگ دا بابا منگی آمی لہا دی وامی دکھ دی پیو پچھا دسا کیون بدی رہی آدی آکھ دی دسا بی پیو پچھا کیون پی رو کیا دی گی دسا رخ سار گوا آہ ندھی دی دی تی جن شامی آز رام کمائے پلے دور لائے وید چادر لٹیاں پیچھے آر خیام جلائے رو کیا دی وال سار او ٹھو سار ایلہ گھوڑیاں نام بجائے میکو گھین وال وید لائے اللہ علیہ وسلم